یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا بہت چرچہ تھا یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی ذرخیزی عطا کی تھی مٹی میں بڑی طاقت تھی فصل خوب ہوتی پانی بھی بہت تھا لوگوں نے کونیں کھو دے ہوئے تھے دراصل یہ اپنے وقت کے بڑے انجینئر تھے ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا مو بولتا ثبوت تھے میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنایا جاتے ہیں لیکن قوم سمود کا حیران کون ہنر پہاڑ تراشنہ تھا یہ لوگ کسی مناسے پہاڑ کا انتخاب کرتے اور پھر اسے تراشنہ شروع کر دیتے یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے یہ مکان غار نمہ ہرگز نہ تھے بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسے بے انتظام ہوتا پہاڑ میں تمیر ہونے کے وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے اپنے خوبیوں کے وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کی سیکھا نہ تھا